سادش کے بیرونی سادش کے نتیجے میں جو ہمارے اندرونی پپٹس ہیں جو ان کے اشارہ پر ناشتے ہیں جو کہتے ہیں کہ we are beggars, we are not choosers, beggars can't be choosers تو ظاہر ہے وہ بیکاری ہوں گے ہم بیکاری نہیں نہیں ہے یہ قوم بیکاری نہیں ہے اس قوم کو انہوں نے بیکاری بنایا اور امریکی غلامی جو ہے میں ستر سال پہلے ملک پچھتر سال پہلے ازاد ہوا کیا قائدت ہم نے اس لئے ازادی دلوائی تھی سچی بات کی جا رہی ہے سادش بھی ہوئی ہے اور مداخلت بھی ہوئی ہے جس کے ویسے ہماری رات کے اندھیرے میں کیوں انہوں نے پھر بارہ بجے دالتیں کھلیں انہوں نے سالی سادش جو تھی بیرونی کیونکہ انہوں نے رجیم چینج کرنی تھی کیونکہ یہ لیڈر اپنی پاکستان کی مفادت کی بات کر رہا تھا ان کے مفادت کی نہیں سن رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یہاں پر موجود ہوں 1638 حلقے میں میرے ساتھ سیمی بخاری موجود ہے جو ایم ای بھی ہے ایم ای تو اب انہوں نے ریزائن کیا ہوا ہے لیکن ریزائن ابھی تک ان کا ایکسپٹ نہیں ہوا وہ بھی میرے ساتھ موجود ہے ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم ملیکم سلام جی میں مجھے ہی بتائیے گا کہ بہت زیادہ بات کی جاتی ہے سازش کی تو یہ سازش کس نے کی ہے اور کس سے ملکی کی ہے دیکھیں جی آپ نے تو میرے ساتھ میں یہ بہت بہت کھل کے سامنے آ چکی ہے ہمارے چیئرمن پیچھے آئے نے جلسے میں خات بھی دکھا دیا تھا کہ یہ سازش تھی کس سازش کے تریف جو امریکہ نے ایک ایم بیسیڈر نے لیٹر لکھا اور اس پر کیا دھمکیاں تھیں سب کھل کے سامنے آ چکا ہے اب کوئی نام آنے تو ان کی مرضی لیکن یہ سازش کے بیرونی سازش کے اندیجے میں جو ہمارے اندرونی پپٹس ہیں جو ان کے اشارہ پر ناشتے ہیں جو کہتے ہیں کہ we are beggars we are not choosers beggars can't be choosers تو ظاہر ہے وہ بیکاری ہوں گے ہم بیکاری نہیں ہیں یہ قوم بیکاری نہیں ہیں اس قوم کو انہوں نے بیکاری بنایا اور امریکی غلامی جو ہے ستر سال پہلے ہم ملک پچھتر سال پہلے ازاد ہوا کیا قائدہ ازم نے اس لئے ازادی دلوائی تھی کہ ہم پھر بھی منٹر سلیوز رہے لیکن یہ حقیقی معنی میں سلیوز ہی رہے ہم لوگ اب ازادی کی آواز ایک بندے نے اٹھائی ہے ایک سچا پکا لیڈر ہمارا مل گیا اس کو تو یہ لوگ جھوٹ قرار دے رہی ہے کہ یہ جھوٹ ہے دیکھیں جی اس کو ہم نے کہا کئی دفعہ بارہا کہا کہ جوڈیشیل اس کی انکوائری کرائی جائی کمیشن منایا جائے اور ہم نے چیف جسٹس سب سینئر ایتھارٹیز کو دکھایا گیا اور ایون پرائیم منسٹر جو اب پرائیم منسٹر ہے شہباز شریف نے اسیمبلی میں کہا کہ ہاں یہ حقیقت ہے یہ خط حقیقت ہے اس میں انکوائری ہونی چاہیے اور اسی طرح ان کی فارن منسٹر نے بھی یہ بات کی لیکن اب میں میں نہ مانوں کی رٹ لگائے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سچی بات کی جا رہی ہے سادش بھی ہوئی ہے اور مداخلت بھی ہوئی ہے جس کے ویسے ہماری رات کے اندھیرے میں کیوں انہوں نے پھر بارہ بجے دالتے کھلی انہوں نے ساری سادش جو تھی بیرونی کیونکہ انہوں نے رجیم چینج کرنی تھی کیونکہ یہ لیڈر اپنی پاکستان کی مفاد کی بات کر رہا تھا ان کے مفادات کی نہیں سن رہا تھا نہ اس کو رسیہ جانے سے روک رہے تھے وہ کہہ رہا تھا نہیں میں اپنے مفاد کے لئے جاؤں گا پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں بیسز دے اس نے کہا نہیں دے سکتا میں اپنے لوگوں کو نہیں مروا سکتا پھر انہوں نے کہا میں اسلامی بلوک بنا رہا ہوں سارے مسلم ملما کی کونفرنس کر آ رہا ہوں پھر اسلاموفویہ کی بات کی تو یہ سب باتیں بیرون میں ہمارے جو آقا ہے نا جو خدا نہ خاصتہ جن کو یہ آقا سمجھتے ہیں ان کو پسند نہ آئی اور ریجیم چینج کرائی گئی یہ جو ریجیم آپ کہہ رہی ہے کہ یہ چینج کروائی گئی ہے تو اس ریجیم چینج میں شابہ شریف نو شریف کے علاوہ اور کون مولویس ہیں یہ ساری پارٹیاں سب سے بڑے مولانا فضل الرحمن پیپلز پارٹی کے زرداری یہ سارے اکٹھی ہو گئی ہیں ساری پارٹیاں اس وقت عمران خان اور انٹی عمران خان دو ہی اس وقت پارٹیز اس وقت دو ہی طاقتیں اس ملک میں جو کام کر رہی ہیں ایک عمران خان ہے اور اس کے ساتھ ساری عوام ہیں اور دوسری طرف یہ دس گیارہ پارٹیاں مل گئی ہیں کیونکہ سب میں کوئی نہ کوئی غلط کام کی ہیں کوئی نہ کوئی کرپشن کی ہے اپنے احساسے بنائے ہیں اور وہ اپنے کو چھپانا چاہتے ہیں کرپشن کو چھپانے کے لئے سب اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ انگوں نے عمران خان نے بھی ایک اہد کیا ہے اس ملک اور قوم کے ساتھ کہ میں بھی نیوٹرل اس میں شامل ہے گی نہیں دیکھیں جی بلکل شامل ہیں افسوس تو یہی ہے کہ رات کے بارہ بجے کون آیا جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتا تھا اور اداتیں کیوں کھلیں وہ بھی اداتیں کسی ملک میں جب اداتیں فیل ہو جائیں ازاد نہ رہیں اصاد ملت سفانہ فیصلے نہ کریں تو ملک کا حال ہوتا ہے وہ آج دیکھ رہے ہیں میں آخری سوال کروں گا یہ میسٹر ایکس کون ہے جیکھیں جی آپ تو سب جانتے ہیں یہ کون ہے کون نہیں ہے یہ راز جو ہے نا میں نہیں جانتا یہ راز آپ کو کھل کے سامنے آ جائے گا کہ جو اس کو منپلیٹ کر رہے ہیں ہر ملک کے ہر سازش کے پیچھے جس کا ہاتھ ہے اور جو الیکشن بھی رکھ کرواتے ہیں اور اپنے مرجے سے اپنے پپیٹس کو سامنے لے کر آتے ہیں آج یہ اس ملک پہ ایک بندہ سچا اٹھا ہے اور اس نے سب کو ایکس پوز کر کے رکھ دیا ہے اب کچھ کوئی بچہ بچہ جانتا ہے کہ کون نیوٹرل ہے کون میسٹر ایکس بہت شکریہ